دکٹر فاروق عبداللہ نے آج جمہو کے گنگیال علاقے میں سر و دھرم سنگم کی زرحتمام ایک تقریب مشرکت کی ہے دکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ تمام مذہب ہمیں محبت اور بھائیچارے کا درست دیتے ہیں خدا ایک ہے انہوں نے ایک دوسرے سے محبت کرنی کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا کہ گروہ نانک نے بھی ایک دوسرے کے درمیان آمن اور بھائیچارے کی تبلیغ کی اور وہ اس کی تائید کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ گروہ ہر جگہ یہ پیغام دینے پہنچے کہ خدا ہماغیر ہے اور انہوں نے کہا کہ بھگوان رام نے اپنے والد کے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے بنواز کیا تھا فاروق عبداللہ نے کہا کہ ایک چیز جو ہمیں متحد کرتی ہے وہ ہے یہ ملک اور یہ ہمارا ملک ہے ہمیں اس ملک کو سمحالنا چاہیے جھوٹ میں ہم سب سے آگے ایک بات سامنے کریں گے ایک بات پیچھے کریں گے دوخہ دینے کے لیے سب سے تیار لوٹ کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیں اگر آپ جاؤ گے سبزی لینے کے لیے کیا وہ آپ سے انصاف کرتا ہے ترازوں میں دیکھتا ہے یہ نہیں جانتا کہ دیکھو وہ دیکھ رہا ہے وہ رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے جہاں تم یہ سمجھتے ہو کہ لائٹ بند کر دی اب نہیں دیکھے گا وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے یہ اگر ہم سمجھ سکے یہ یاد اگر ہم کر سکے کہ اس ملہ کے پاس جس طریق جس جو بھی نام آپ اس کا لینا چاہیے اس کے پاس جاناں تب کیا لے کے جاؤ گے ہم اگوان کا صرف نام لیتے ہیں ماں کی طرف مو کرتے ہیں دکھا لیتے ہیں اپنا سر مگر دل ساپنا دل میں کروت نفرت دوخہ ہے اس چیز کو جب تک ہم دور نہیں کریں گے ہم دیش کو کبھی بنا نہیں سکے یہ دیش ہم سب کا وہ سکھ ہو مسلمان ہو انسائی ہو یا جس کا کوئی دھلم نہیں ہے اس کا بھی یہ دیش ہے اگر ہم بھی کریں یہ سمجھیں کہ ہم سب کا ہے تو ہم اس دیش کو بنا سکے بنگالیوں کے ساتھ ہمارے نہ زبان ملتی ہے نہ ان کا طریقہ ملتا ہے نہ کچھ ملتا ہے مدراشیوں کے ساتھ تو ہمارا پلکری ہمارے ہاں سردی اتنے ہو جاتی ہے کشمیر میں آج 6 ڈگری تھا رات کو ان کے ہاں تو 30 ڈگری سے کبھی مجھا آتا ہی نہیں مگر کیا ہے جو ہمیں ملاتا کہ ہم نے اس دیش کو خود بنانا ہے اکتھے بنانا ہے ملتے بنانا ہے ربو سے کہیے اس سے مانگیے وہ ہی دینے والا ہے فاروق عبداللہ یا کوئی دینے والا نہیں ہے وہ جس دن آپ کی روزی بند کرے گا کوئی آپ کو دینا چاہے نہیں دے سکے نہیں دے سکے تو اس بھگوان کی طرح لیو نہیں چاہے تمہارا یہ راج پاتھ سب بھٹ گا آپ سے بھی کہتا ہوں اس سنگت میں آؤ ہو تو اس سنگت سے کچھ سیخ کے جاؤ اس سنگت سے کچھ لے کے جاؤ کہ پربو مجھے ایمان پر رکھ مجھے اپنی مقصد پر رکھ مجھے سیدھا راستہ دکھاؤ میرا راستہ پلٹ گیا ہے مجھے دنیا کے شیطانوں نے پکڑ رکھا ہے ربو مجھے سیدھا راستہ دکھا ہے جس دن تم دل سے مانگو کی تم دیکھنا بھگوان تمہاروں نے کیا نہیں کرے گا جائی گروہ کیا نہیں کرے گا آپ کو پہلے گا